گازہ میں جیسے جیسے دن بیٹ رہے ہیں ویسے ویسے اسرائیل کے لیے مصیبت بڑھتی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ ایک طرف جہاں آئی ڈی ایف گازہ کی گلی گلی گھوم کر حماس کا صفایہ کرنے میں لگی ہے وہیں دوسری طرف لیبنان کا ہجباللہ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر آگ کے گولے برسا رہا ہے ہجباللہ کے پاس اسرائیلی سین نے اڈو کی خوفیہ جانکاری اب پہنچ چکی ہے جس کے دم پر وہ لگاتار اسرائیل میں بنے آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں کو دہلا رہا ہے حالانکہ اسرائیلی سین آفیل حال بچاو کی مدرہ میں نظر آ رہی ہے وہ ہجباللہ کے حملوں کا یا تو جواب دے رہی ہے یا پھر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تمام کوششوں کے باوجود ہجباللہ نے الراہیب ملیٹری سائٹ پر اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اور اس حملے کے بعد قریب دس بج کر پچیس منٹ پر ہجباللہ نے رویسط الکرن سائٹ پر بھی راکٹ دا گئے ہیں ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے دوپہر میں قریب بارہ بچ کر پچیس منٹ پر میتولہ سیٹلمنٹ پر بھی اسرائیلی سینکوں کے اوپر بھاری گولہ بارود فائر کیا ہے ان حملوں کو لے کر اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ شلومی اور پشمیل جلیل کے بیچ ایک رہائشی عمارت پر ایک راکٹ گرنے سے وہاں آگ لگ گئی اور ایک راکٹ عرب ارامشاہ میں جا کر گرا ہے جس کے بعد شام ہوتے ہوتے ہجباللہ نے العباد ملیٹری سائٹ پر بھی ایک بڑا حملہ کر دیا ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے دین سیٹلمنٹ میں بھی ایک چیک پوائنٹ پر حملہ کیا ہے اور اس کے بعد ہجباللہ کے لڑاکوں نے آئیڈی ایف کی ایک سو چھالیسویں ڈیویزن کے ہیڈکوارٹر پر ابیریم میں کتیوشہ راکٹس کا ایک جتھا فائر کر دیا اور اس حملے کے بعد زاپیرہ بیرکس پر ہجباللہ نے کتیوشہ راکٹس کا ایک جتھا فائر کیا اور اس حملے کے ترند بعد ہجباللہ نے میتات بیرکس میں بنے آئیڈی ایف کی انٹیلیجنس یونٹ آٹھ ہزار دو سو پر بھی راکٹس کا ایک پورا جتھا فائر کر دیا ہے وہیں ہجباللہ کے ان حملوں کو لے کر آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ ہجباللہ نے اتر پر کم سے کم سو راکٹ دا گئے ہیں اور ایک انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل حملے میں آئیڈی ایف کا ایک جوان گھائل ہوا ہے وہیں ابیرم کے پاس پسچمی گلیلی میں بھی ہجباللہ نے تیس راکٹس کا ایک جتھا فائر کیا ہے اس کے بعد گلیلی پنہندل ایریا میں بھی ہجباللہ نے قریب تیس راکٹ دا گئے جس کی وجہ سے کفار شولد علاقے میں آگ لگ گئی اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ راکٹ حملے کی دوسری لہر میں قریب تیس راکٹ عرب الارامشے علاقے میں گرے جبکہ دس راکٹ متات علاقے پر دا گئے ان میں سے کئی راکٹ کھلے علاقے میں جا گرے جن میں کوئی حطاحت نہیں ہوا ہے اور ہجباللہ کے ان حملوں کے جواب میں اسرائیلی جیٹس نے لیبنان کے خریبے آیات الشہاب میں کئی حملے کیے آئی ڈی ایف کے مطابق ہولہ آیات الشہاب اور ماروہین میں ہجباللہ کے ٹھکانوں والی بیلڈنگوں کو نشانہ بنایا گیا موسیقی موسیقی